اسلام علیکم میرے یوٹیو فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل وسی سونی اوفیشل آج ہم بنانا سیکھیں گے چکن ملائی بوٹی تو یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی سمپل سی یہ ریسپی ہے جو میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں تو چلیں ریسپی سٹرارٹ کرتے ہیں بہت سمپل سی انگریڈینٹس سے یہ بن کر تیار ہوتی ہے یہاں میرے پاس کیوز میں کٹا ہوا ون کیجی جو ہے بانلیس چکن ہے انگریڈینٹس جو ہیں وہ میں شامل کرتی جاؤں گی اور آپ کو ساست بتاتی جاؤں گی یہاں میرے پاس آٹھ سے دس جو ہیں یہ لسن کے جوے ہیں یہ شامل کر دیں گے تین عدد ہری مرچ ہیں یہ شامل کریں گے ایک سے ڈیرڈ انچ کا ٹکڑا جو ہے نا ادھرک کا ہے وہ شامل کریں گے اور ایک عدد جو ہے نا چھوٹے سائس کی جو ہے نا یہ پیازیں ان سب کو ڈال کر جو ہے نا ہم باری پیس لیں گے ایک مکسی کے جار میں ڈال کر اور یہاں میرے پاس جو ہے ہاف لیمن ہے یہ لیمو جو ہے نا اس پر نیچوڑ دیں گے اچھے سے سارا جو رس ہے وہ چکن پر اچھے سے نیچوڑ دیں گے اور اس کے بعد جو ہے جو میں نے مسالے پیسے تھے پیاز ہری مرچ اور لسن ادھرک وہ سب اس میں شامل کر دیں گے اچھے سے صاف کر لیں بلکل کوئی بھی چیز جو ہے زائع نہ کیا کریں ایک ٹیبل سپون پھٹا ہوا دہی ہے یہ شامل کر دیں گے اور دو ٹیبل سپون جو ہے میرے پاس یہ فریش کریم ہے یہ ٹیٹرپک کریم ہے یہ شامل کر دیں گے اس میں اب اس میں ایک ٹی سپون کالی مچ پاورڈر ایک ٹی سپون سفید مچ پاورڈر ایک ٹی سپون نمک یا ہزبزائی کا اور ایک ٹی سپون ہی گرم مسالہ ہوم میٹ یہ شامل کریں گے اور ایک ٹیبل سپون کان فور شامل کر کر اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو جو ہے نا خوب اچھے سے مکس کریں ہاتھوں کی مدد سے ہر طرف جو ہے نا مسالہ لگ جائے تو تب اس کے اوپر ایک ٹیبل سپون ملٹڈ بٹریہ انسالٹیڈ ہے یہ شامل کر دیں گے اس پر اور اس کو جو ہے نا میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے تین سے چار گھنٹے کے لیے یا آور نائٹ کے لیے بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تین سے چار گھنٹے ہو گئے تھے اس کو رکھے ہوئے اور اب اس کو جو ہے نا ہم بنانے لگے ہیں میں اس کو اس طرح سکیورز پر بنا رہی ہوں آپ اس کو آون میں بھی بنا سکتے ہیں پین میں بھی بنا سکتے ہیں بوڈن سکیورز پر لگا کر آپ اس کو طوے پر بھی بنا سکتے ہیں تو میں اس کو جو ہے نا انگیٹی پر بنا رہی ہوں تو میں اس طرح جو ہے نا یہ لگا کر تو اس کو انگیٹی پر رکھ دوں گے بلکل ہلکی آنچ پر رکھیں گے ہلکے ہلکے کوئلے جب دہک رہے ہوں آنچ بلکل ہلکی سی ہو تب اس کو رکھیں گے چھے سے سات منٹ میں یہ بن کر تیار ہو جاتی ہیں سب طرف سے اچھے سے ان کو پلٹ پلٹ کر سیکھیں جب ان پر اچھا سا لائٹ گولڈن سا کلر آ جائے تو تب ہم اس پر برش کی مدد سے آئل لگائیں گے اس سے پہلے آئل نہیں لگانا جب بلکل تیار ہونے والی ہوں تب آپ اس پر آئل لگائیں اس سے پہلے لگائیں گے تو یہ جل جائیں گے اب آپ دیکھیں شائن کر رہی ہیں بوٹیاں اچھے سے بڑے مزے کی یہ ملائی بوٹی بن کر تیار ہوئی ہے یہ ٹائم ہے جی اس کو اتارنے کا بلکل بس لائٹ سا جو نا سب طرف سے گولڈن سا کلر آ گیا ہے اور یہ بن کے بڑے مزے کی سوفٹ سی بن کے تیار ہوئی ہے اسی طرح بنائیں انشاءاللہ میری بنائی ہوئی ریسپی سے ٹرائے کریں اور اس کو سرپ کریں سالات کے ساتھ چٹنی کے ساتھ کیچپ کے ساتھ تو بہت مزے کی لگتی ہے یہ دعوت سپیشل ہے آپ گھر میں بھی بنائیں کھائیں انجوائے کریں اپنوں کو کھلائیں انشاءاللہ آپ کو میری بنائی ہوئی ریسپی ضرور پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہوئے ایک نئی ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ